اسلام علیکم پہجان کوئی بھی کام ہے اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے پریکٹس کیونکہ پریکٹس میکس من پرفیکٹ دوسری بات رنگ سیکھنے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ سٹیپس دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو لینے نکال کے بھی ذکھا دوں گا اور آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے بھائی جان اپنے سامنے جیسے میں نے فرنٹ کیمرہ کھولا ہوا ہے فرنٹ کیمرہ کھول لیں جب بھی آپ ویپ یا سی گھر دیا پوڈ یا شیشہ کچھ بھی سامتنگ جو بھی آپ ایز یو وش پیئے ہیں تو اس طرح آپ فرنٹ کیمرہ کھول لیں اور موں کو ٹرائے کریں مول شیف دینے کی جیسے لیں نکالتے ہیں اور پریکٹس کریں پہلے پریکٹس کریں گے فرنٹ کیمرہ کھول کے پریکٹس کریں گے تو آپ کو جلدی رنگ سکھ میں آگئیں گے ادروائز آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی کیونکہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ کا موں کتنا بول ہو رہا ہے کیا شیف دینے ہیں موں کی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جو میں بتا رہا ہوں تو کیونکہ میں نے ایسی پریکٹس کر کر کے چار پانچ سال ہو گیا ہے چھین سال سامنگ ایڈی ایڈنگ اتنے ہی ہو گیا ہے تو پریکٹس کریں آپ کا اگر شوق ہے رنگ نکالنا تو ایک دن آپ ضرور نکالیں گے پروفیشنل رنگز ایک اور چیز یہ ہے کہ جب یہ آپ نے رنگ نکالنے ہیں اس ٹائم یکدم جب آپ پف لگائیں گے چیشے کا یا ویپ کا تو آپ نے تھوڑا سا سموک پہلے بائر ویسٹ کرنا ہے تھوڑا سا سموک ایسے صرف سانس لینے کے لیے بائر نکالنا ہے اس کے بعد رنگ نکالنا ہے یہ جب پف لگاتے سار یاپ رنگ نکالنا شروع کر دیں وہ آپ کو مشکل ہوگی پہلے آپ نے تھوڑا سا سموک بائر پھینکنا ہے اس کے بعد آپ نے رنگ نکالنا ہے یہ دیکھیں ٹائم 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 ٹ harvesting ٹائ humanitarian موسیقی موسیقی آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو شیش ہے ویپ پورڈ لنکس اغیرہ کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور مجھ سے پوچھئے اور میں سب کو انشاءاللہ جواب دوں گا بہت شکریہ thank you so much